بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ماشاء اللہ سے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو چلے جی آج کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بنائیں گے اورنج جیم اورنج جیم بنانے کے لیے ہمیں اورنج جوز چاہیے اور یہ میں نے لیا ہے 600 ملی لیٹر اس کو میں نے پتیلی میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح پکائیں گے بلکل ایسے ہی اچھی طرح سے اس کو بوائل دینا ہے ایک جب اس میں بوائل آ جائے گا اس میں ہم نے 1.5 کپ شگر ایٹ کر دینا ہے شگر آپ پاورڈر شگر بھی لے سکتے ہیں ہول شگر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اپنے اس کو ایٹ کرنا ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے فوراں ٹھیک ہے اور اس کے سر پہ ہی کھڑے رہنا ہے کہ اس کو گننے نہیں دینا کیونکہ بوائل آئے گا بہت زیادہ شگر ڈالنے کے بعد اگر آپ اس کو ہائی فلم پہ بناتے ہیں سٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھئے ہمارا جو ہے اس فرم میں آ گیا ہے اب اس میں ہم نے ایک چمچ کون فلاور کا ایٹ کر دیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور پھر اس کو ہم سٹرین کر لیں گے بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کو سٹرین کرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ اس کے سر بلمس نکل جائیں اور اس کو یہ دیکھئے ہم نے بوٹل میں بھر کے اس کو چھوڑ دینا ہے آپ دیکھیں گے اس کی اچھی سی فرم آ جائے گی چیلنجی اب ہم بنائیں گے اورنج سٹوبری جیم جی تو سٹوبریز کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اچھے سے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لینا ہے اور یہ کہ یہ بہت ہی لذیذ بنے گا اس کو ہم کئی چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں اورنج جیم کو اور سٹوبری جیم کو جیلی کو جیسے کہ کوئی ڈیزرٹ بنائیں آپ اس میں یوز کریں انشاءاللہ ہم آ کے ڈیزرٹ بنائیں گے اور اس میں یہی جیم اور جیلی یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ گھر پہ آپ بہت اچھے اچھے ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں انہی چیزوں سے گھر پر بنائیں ہیلڈی رہیں سیخ رہیں اور اچھا کھائیں تو چلنجی رہتے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم نے جو ڈائز کٹ کی ہے یہ سٹوبریز چھوٹی اس میں ہم نے شوگر ایڈ کر دی ہے ایک کپ شوگر اور ایک کپ ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے مکس کریں گے اس کو کیپ کر دیں گے اور فلیم کو ہائی کر دیں گے فلیم ہائی ہوگا جیسے ہی اس میں بوائل آئے گا فلیم ہائی پہ اس کو بوائل آنا چاہیے بوائل جیسے آئے گا تو لو فلیم پہ اس کو ہم پکنے دیں گے اچھی طرح تقریباً اس کو ہم بیس منٹ اسی طرح پکائیں گے یہ دیکھیں کس طرح سے وائل اس میں آ رہا ہے ایسے ہی وائل آئے گا اور یہ تقریباً بیس منٹ ہم اس کو ایسے ہی پکنے دیں گے تاکہ سٹوپ اس اچھے سے گل جائے بلکل ایسے ہی آپ نے بنانا ہے آپ بہت اچھے سے یہ جیم گھر پہ ہی ریڈی کر سکتے ہیں کسی بھی فروٹ کا انشاءاللہ سیزنل جو بھی فروٹ ہوگا ہم اسی طرح جیم جو ہیں وہ شیئر کریں گے اور بچے بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں سلائس پہ لگا کے کھائیں کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھائیں بریکفاسٹ میں لیں اس کو اور ہیلڈی بریکفاسٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ سب بچے شوک سے کھاتے ہیں یہ یہ دیکھیں ہیں سٹرابری کیسے پک رہی ہے پانی اور چینی میں چینی آپ کا عمر زیادہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کہ آپ اگر ڈائیٹ پلان کر رہے ہیں تو آپ اس کو پانی میں بھی پکا سکتے ہیں اور جب یہ پک جائے گا اس میں آپ ہنی ایڈ کر دیں تو آپ کی جو اس میں مٹھاس کی کنسسٹنسی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں جی کتنا زبردست ہو گیا ہے اور تھوڑا سا پریس کر لینا ہے ہم نے سٹرابریس کو اسی اپنے سپیچولا سے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا جو جائم ہے گھر میں ہی رڈی ہو گیا ہے یہ بس یہ جائم ہمارا بلکل رڈی ہے اور اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے جی تو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے جائم کو اچھے سے بوٹل میں سیف کر لیا ہے اس کو ہم اچھے سے یوز بھی کر سکتے ہیں جب مرضی چاہیں ٹھیک ہے ہمارا جائم ریڈی ہے اور دعا میں یاد رکھنا ہے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی